اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو ایک کہانی سنانے والے ہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاگو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہم اربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے ناظرین بیٹے نے باپ سے پوچھا دشمن پوری زنگی آپ کے سامنے پھرتا رہا لیکن آپ غیرت کھانے کی وجہ اتمنان سے ہکا پیتے رہے آپ نے آخر کیا کیا باپ حولات کے بہر زمین پر بیٹھ گیا پنجاب کی تمام تھانوں میں حولات میں لوہکین ملاقات کے لیے آتے ہیں تو یہ حولات کی سلاخوں کے بہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ملزم اندر سلاخیں تھام کر ان کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں یہ ایک دو دن کا بندوبست ہوتا ہے پولیس بلا آخر ملزم کو عدالت میں پیش کر دیتی ہے اور جج صاحب انہیں ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیتے ہیں اور یہ ملاقاتوں کا یہ عمل بدل جاتا ہے دیہاتی باپ کا دیہاتی بیٹا ابھی تھانے میں بند تھا اس پر اقدام قتل کا پرچہ درج ہو چکا تھا اس نے اپنے دشمن پر حملہ کیا تھا دشمن کو گولی لگی تھی لیکن وہ بچ گیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اور وہ اب حولات میں بند تھا باپ بیٹے سے ملاقات کے لیے تھانے آیا تھا اور سلاخیں پکڑ کر حولات کے سامنے کھڑا ہو گیا بیٹے نے باپ سے کہا دشمن پوری زنگی آپ کے سامنے پھرتا رہا اور آپ غیرت کھانے کی بجائے اتمنان سے ہکا پیت رہے آپ نے آخر کیا کیا باپ نے اپنے آسو صاف کرتے ہوئے کہا بیٹا میں بیس سال کا تھا تو مجھے یہ دشمنی ورسے میں ملی میں نے چالیس سال یہ دشمنی نبھائی لیکن ان چالیس برسوں میں ایک بار بھی حولات نہیں آیا اور نہ ہی میرے خاندان کے کسی شخص کو یوں سلاخوں کے باہر زمین پر بیٹنا پڑا میں اپنے دشمن کے گاؤں میں رہا یہ روز میرے سامنے آتا تھا اور مجھے سلام کر کے چپ چاپ آگے نکل جاتا تھا میں اتمنان سے ہکا پیتا رہتا تھا میرے ڈنگر کھیتوں میں کھلے پھرتے تھے اور تم لوگ روز اکیلے سکول جاتے تھے کسی میں جرت نہیں تھی یہ ہمارے جانوروں یا ہمارے ملازموں کا راستہ روک سکیں لیکن پھر تم آئے اور پہلے ہی دن حولات پہنچ میں حولات کے بہر زمین پر بیٹنے پر مجبور ہو گیا اور تمہاری ماں بہن اور بال بچے گھر میں محسور ہو گئے باپ رکا اور اہستہ سے بولا بیٹا دشمن ختم ہو جاتے ہیں لیکن دشمنیاں کبھی ختم نہیں ہوتی چنانچہ دشمن کو مارنا اکل مندی یا بہادری نہیں ہوتی دشمن کے وار سے بچنا دشمن کے درمیان رہ کر اپنی عزت اور اپنا دب دبا برقرار رکھنا اور دشمن کو اپنی عزت پر مجبور کر دینا کمال ہوتا ہے اور میں نے یہ کمال کیا تھا میرا دشمن پوری زنگی میرے سامنے پھرتا رہا لیکن میں نے کبھی دشمن کو اپنے گربان میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیا تھا میں نے اپنی عزت کرنے پر مجبور کر رکھا تھا بیٹا نہیں مانا بیٹے جب ناتجربہ کار اور اکڑ ہوتے ہیں تو یہ نہیں مانا کرتے پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جو اپنے باپ کی نہیں مانتا اسے پورے زمانے کی ماننی پڑتی ہے وہ جگہ جگہ جھکتا اور منتے کرتا ہے اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کسی ایک گھر یا خاندان کی بات نہیں یہ پوری دنیا پر لاگو ہوتا ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سبق حموز ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے موسیقی